السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں و بہنوں اور بیٹیوں بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے اٹھتیس تری ایٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يہدی إلى البر وإن البر يہدی إلى الجنہ وما یزال الرجل يسدق ویتہرر صدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وإییاکم والکذب فإن القذب يہدی إلى الفجور وإن الفجور يہدی إلى النار وما یزال الرجل يکذب ویتہرر القذب حتی یکتب عند اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑ لو سچ بولنا لازم کر لو اپنے اوپر کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی جانب لے جاتی ہے اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے حتیٰ کہ ایسے شخص کو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور جوٹ بولنے سے بچو جوٹ سے بچو کیونکہ جوٹ گناہ کی جانب لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور آدمی ہمیشہ جوٹ بولتا رہتا ہے اور جوٹ ہی کی تلاش میں رہتا ہے حتیٰ کہ ایسے شخص کو اللہ کے ہاں جوٹا نکھ دیا جاتا ہے تو میرے تیارے بھائیوں اور میری قابل قدر ماں و بہنوں دیتیوں امام الانبیاء محمد مصطفی احمد مجتبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں جوٹ بولنے سے منع کیا اور سچ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سچ بولنا اختیار کرو اور سچ کو اختیار کرو کیونکہ سچائی بندہ مومن کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف بندے کی رہنمائی کرتی ہے اور جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے سچ اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے ایسے بندے کو اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے بلوغ المرام کتاب الجامعے میں یہ باب ہے باب الترغیبی فی مکارم الاخلاق اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان تو بندے کے اچھے اخلاق میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہیں سچ بولنا سچائی کو اختیار کرنا اور بندے کے برے اخلاق میں جوٹ بولنا اور جوٹ کو اختیار کرنا یا جوٹوں کا ساتھ دینا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سچ بولنا اپنے پر نازم کر لو سچ کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم نیکی کی طرف آوگے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرے گی پھر فرمایا جوٹ بولنے سے بچو جوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے جو بندہ جوٹ بولتا ہے اور جوٹ ہی کو تلاش کرتا رہتا ہے ایسا شخص ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے یعنی بڑا جوٹ بولنے والا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اس حدیث کو لے کر ہم اپنے اخلاق پر اپنے کردار پر اپنے آپ پر نظر دڑائیں اور اپنا گریبان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اپنے دل سے پوچھیں اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا ہم سچ اختیار کرنے والے ہیں اور سچ کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں ہم میں سے اکثر کو یہ جواب ملے گا کہ نہیں ہم جوٹ بولتے ہیں اور جوٹ بولنے کو جوٹ کو ہی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح ہم سچ بولنے سے پیچھے اکتے ہیں اور سچ کو تلاش نہیں کرتے ایک ہے کہ کوئی شخص کبھی جوٹ بول دیتا ہے ایک ہے کہ جو شخص اچھی طرح ارادہ کر کے جوٹ کو تلاش کرتا ہے جوٹے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور سچ کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا اسی طرح اللہ رب العالمین نے سچ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حبید میں ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتاق اللہ اللہ کا تقوی اللہ کا در اختیار کرو وَقُولُوا قَوْلًا صَدیدًا اور سیدھی بات کہو یعنی بات میں ملاوت دو نمری دو رنگی نہ ہو بلکہ بات وہ کہو جو سیدھی بات ہو اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے پارہ گیارہ سورة توبہ میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتاق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَقُولُوا مَا صَدیقین اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں ہمیں جو بات بیان فرمائی قُولُوا قَوْلًا صدیدًا سیدھی بات کہو اور اسی طرح اور آخرت بھی بہتر ہوگی اور اگر سچ نہ بولا اور اگر سچائی اور سچ کو اختیار نہ کیا اور جوٹ بولتے رہے جوٹا دو کے بعد فریبی شخص جوٹ بولنے والا وقتی طور پر تو تھوڑا بہت فائدہ ضرور حاصل کر لیتا ہے لیکن حقیقی کامیابی کو نہیں پا سکتا اسی طرح سچ بولنے والا بعض دفعہ وقتی طور پر وہ نقصان اٹھاتا ہے مگر حقیقی طور پر اور مستقل کامیابی سچ بولنے والے اور سچ کو اختیار کرنے والے کا مقدر ہو جاتی ہے لیکن ہم ہماری یہ حالت کہ ہم وقتی فائدے کو دیکھتے ہیں اور جو فائدہ ہمارا مستقل طور پر ہے سچ نہ بولتے ہوئے اس فائدے کو گواہ دیتے ہیں اسے ضائع کر دیتے ہیں جوٹ بولنے کی سزا کیا ہے ایک تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے منافق جب بات کرتا ہے جوٹ بولتا ہے اور ایمان والوں کی نشانی کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں سچ بولنے کو اختیار کرو اور اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا سیدھی بات کہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ جوٹ کی سزا کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامرہ بن جندب فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا رَعَيْتُو رَجُلَيْنِ آتا یعنی فرمایا میں نے نید میں خواب میں میرے پاس دو بندے آئے دو بندے میرے پاس آئے اور انہیں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں اس کا مو چیرا جا رہا تھا بتلایا کہ جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ وہ شخص ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا تھا اور اس کی جھوٹی باتیں اس حد تک نکل کی جاتی تھی کہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی تھی قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی یعنی جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلانے والا ہوتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ عالم برزخ میں قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی کہ اس کے جبڑے چیرے جاتے رہیں گے اب یہ جوٹ بولنے والا اللہ معاف کرے ہم سب کو دنیا میں تو یہ کچھ نفع کما لیا لیکن جوٹ بول کر آخرت کی مستقل نکامی اس کے مقدر ہوئی اور یہ صرف جوٹ بولنے کی وجہ سے اتنی بڑی سزا کا مستحق ٹھیرا ہمیں چاہیے کہ ہم سچ اپنے آپ پر لازم کریں سچ ہی کی تلاش میں رہیں اور جوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں اور جوٹ کی تلاش نہ کریں بلکہ جوٹ سے بچنے کی کوشش کریں اس سے اگلی حدیث ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اییاکم والذنہ فإن الظنہ اکذب الحدیث متفقن علیہ یہ حدیث گزشتہ باب میں بھی گزر چکی ہے اور یہاں اس باب کی مناسبت سے یہ حدیث دوبارہ لے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد گمانی کرنے سے بچو بد گمانی سب سے بڑا جوٹ ہے تو جوٹ کی قسموں میں سے ایک قسم وہ بد گمانی بھی ہے کہ اپنے آپ سے جو ہے کسی کے تعلق سے کچھ غلط سوچتے رہنا اور برے گمان کرنا اور بد گمانیا کرنا جبکہ ایک ہوتا ہے کلیر جوٹ بولنا ایک یہ ہے کہ دماغ نے اپنے آپ سے کسی کے تعلق سے ہمارے یہ ذہن میں سوالات اٹھانے شروع کر دیئے اور ہم دوسروں کے متعلق بد گمانیا کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ تک محدود نہیں رکھتے بلکہ بد گمانی کر کے کسی بھی مسلمان کے تعلق سے پھر اس بد گمانی کو دوسرے لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اور اپنے خیالات سے اور اپنے برے گمان سے سامنے والے کو برا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا جب بھی ہمارے ساتھ ہونے لگے ہمیں چاہیے کہ ہم عوض باللہ بن شیطان الرجیم پڑھیں اور شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اللہ کی پناہ میں اللہ سے اس کی پناہ اور آمان مانگیں شیطان مردود کے شر سے اور دوسروں پر برے گمان کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ کس قدر بڑی مشکر کیوں نہ آ جاتی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ سچائی کو اختیار کرتے تھے اور ہمارے ہاں جو جتنا بڑا جھوٹا بندہ ہوگا ہم اسے اتنا ہوشیار اور سمجھدار انسان تصور کرتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے موقع کی مناسبت سے اس نے بات بنا لی ہے خود کو بچا لیا اور چھڑوا لیا جبکہ حقیقتاً جوٹ بول کر وقتی طور پر تو وہ خود کو بچا لیتا ہے لیکن مستقل اپنے لیے عذاب اور مصیبت اپنے سر لینے والا ہوتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجوئین سب کے سب سچ بولنے والے تھے جوٹ سے بچنے والے تھے سچ کو اختیار کرنے والے تھے سچوں کا ساپ دینے والے تھے اور صحابہ کی جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا اور سچے لوگوں کا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اسلام کی دعوت بھی اور ابو بکر نے پیارے نبی کی دعوت پر فوراں لبیق کہا اور سچ کا ساتھ دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی اپنی زبان سے صدیق کا لقب عطا کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا سچ کیا ہے ایک اور معنی میں سچ اللہ کی وحی ہے اللہ کا قرآن ہے نبی کی صیرت ہے اور جوٹ کیا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف لوگوں کی آراء ہے لوگوں کے اقوال ہیں تو جو سچ کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے قرآن اور حدیث پر عمل کرے سر کا پرستی کو سر کا واریت کو چھوڑے اور قرآن اور حدیث کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور جو قرآن اور حدیث کا خلاف ہے وہ چاہے کسی کا قول ہو جسی کسی کا فیل ہو عمل ہو سیرت ہو کردار ہو جو بھی کسی کی آراء اور کسی کے اقوال اور افعال ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہ شرم نہیں کرنی چاہیے کہ اگر میں نے سچ کو اختیار کیا قرآن اور حدیث کو اور سچے لوگوں کا ساتھ دیا تو میں لوگوں میں اجنبی ہو جاؤں گا اور لوگ مجھے کیا کہیں گے نہیں لوگوں کی ملامت گری کی ملامت گری کی پرواہ کیے بغیر قرآن اور حدیث پر آئے اللہ کی وئی جو کہ سچ ہے اور جو قرآن اور حدیث کے خلاف لوگوں کی آراء اقوال اور افعال ہیں ان کو چھوڑ دیں تو جو سچ اختیار کرتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور قبر و آخرت میں بھی اس کے لئے کامیابی ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے آخرت میں بھی اس کے لئے بربادی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر جاتے ہیں اور جو لوگ پیچھے رہ گئے آپ کی واپسی پر منافقوں نے ہر ایک نے جھوٹ بولا ہر ایک نے جھوٹے عذر بنا بنا کر اپنی جان چھڑوا لی نبی کے صحابہ میں سے تین صحابی مرارہ بن ربی حلال بن عمیہ اور قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مجوئین ان تینوں نے سچ بولا کہ ہم اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اللہ کے حکم سے ان تین بندوں کو سزا ملی اور بھرپور سزا مگر دنیا کے اندر ہی یہ پویت اور پاک ہو گئے اور آخرت اور قبر کے عذاب سے بچا لیے گئے کیوں انہوں نے سچ بولا تھا وقتی طور پر ان کو مسئیبت اور مشکل کا اور بائیکارڈ کا سامنا کرنا پڑا لیکن آخرت کی بربادی سے بچ گئے اور جن منافقوں نے مختلف ہیلے بہانے تراش کر جھوٹ بولے وقتی طور پر وہ سزا سے بچ گئے لیکن قبر اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ بربادی ان کے مقدر ٹھیری تو ہم سب کو ان تین صحابہ کا یہ عصوہ ہے ہمارے سامنے سچ بولیں چاہے سچ بولنے اور سچوں کا ساتھ دینے کے نتیجے میں احسان علیہ شہید کی طرح اور حبیب الرمان جزدانی شہید کی طرح اور ابن تیمیہ کی طرح رحمہم اللہ تعالیٰ اور آحمد ابن حنبل کی طرح اور نومان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی ان لوگوں کی طرح اگر سچ بولنے اور سچائی کا ساتھ دینے سچوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے اگر دنیا میں چند دن کے لیے ایک مسئیبت آ جائے تو یہ مسئیبت آخرت کی مسئیبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اور اگر دو نمبر اور دو رنگی لوگوں منافقوں کی طرح جھوٹ بولا اور جھوٹ کا ساتھ دیا دنیا میں چند ٹکے اور آرام اور سکون مل جائے گا لیکن آخرت کی ہمیشہ کی بربادی ایسے بندوں پر مسلط ہو جائے گی اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے اور سچوں کا ساتھ دینے سچوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مالک العلام خالق الملک اللہ مالک العلام اور کائنات پوری کا خالق و مالک جھوٹ سے ہمیں بچائے اور جھوٹوں سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر تھا پیارے بھائیو اٹھتیس تھری ایچ وما علینا اللہ المرام المبین